اسلام علیکم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں ایک خوش آمدید یہ کتاب سید محمد حسن رزوی ابن سید محمود حسن رزوی کی اسالے ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کے خدمت میں بزریا یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ تین دفعہ درود ایک دفعہ الہم تین دفعہ قلو اللہ اور تین دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رزوی ابن سید محمود حسن رزوی کو حدیع کریں اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود سو سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل جہاں پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں جس کے مولف ہیں یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر ایٹ ہم جن موضوعات کو اس نشست میں پڑھیں گے آئیے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں ہم جانیں گے مسواک کرنا اس کے بعد ہے وضو کا سبب پھر ایک اور ہیڈنگ ہے کہ وضو تمام ہونے سے پہلے اگر بعض آزا سے پانی خوشک ہو جائے تو کیا کریں اور نیکس ہیڈنگ ہے کہ جو شخص وضو کو یا اس کے بعد حصے کو ترک کر دے یا اس پر شک کرے اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بھی ایک اور ہیڈنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس نشست میں مکمل پڑھ پائیں گے یا اگر کوئی چیز رہ گئی تو پھر وہ آگے لے کے اس کو کنٹینیو کریں گے تو آئیے ہم اپنی ریڈنگ کا مقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہنڈرڈ اینڈ ایٹ نمبر حدیث پہ ہم پہنچے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث آئیم اہل بیت علیہ السلام سے بابستہ ہیں اور انہی کی تعلیمات ہم تک پہنچ رہی ہیں ہم نے حدیث نمبر ایک سے شروع کیا تھا مختلف موضوعات کے اوپر یہ حدیثیں چل رہی ہیں لیکن حدیث کا نمبر وہی ہے جو ترتیب سے چل رہا ہے شروع سے تو ہم پہنچیں ہنڈرڈ اینڈ ایٹ حدیث پر جہاں پر ہم اب سب سے پہلے پڑھیں گے مسواق کرنا لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ مسواق کرنے کا حکم سناتے رہے یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ اتنی زیادہ مسواق کرتے کرتے میرے دانت کی جڑیں کمزور نہ ہو جائیں اور جھڑ نہ جائیں اور مجھے ہمیشہ پڑھوسیوں کے مطالق ہدایت دیتے رہے یہاں تک کہ میرا خیال ہوا کہ پڑھوسی کو ان قریب حق وراست بھی عطا ہو جائے گا اور مجھے غلاموں کے مطالق ہمیشہ وسیعت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ ان قریب ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی جائے گی کہ اس مدت میں وہ آزاد کر دیے جائیں گے نیکس پیرگراف میں لکھا ہے کہ ایک دوسری ہی روایت ہے کہ ہمیشہ عورت کے لیے ہدایت کرتے رہے کہ یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ انہیں طلاق دینا مناسب جائز نہیں ہے اب حدیث نمبر ہنڈرڈ اور نائن پہ ہم آگئے لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام مسواق اور حجامت اور خلال کا حکم لے کر نازل ہوئے تھے ہنڈرڈ اور ٹین حدیث ہے حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ اشنان علیف شین نون علیف نون اور اس کے بارے ہیں بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایک تلق قسم کی گھاس بریکٹ کلوز ہو گیا ہے لکھا ہے اشنان کھانے سے بدن پگل جاتا ہے اور بریکٹ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دبلہ ہو جاتا ہے اور ٹھیک رے ٹھیک رے کے آگے لکھا ہے بریکٹ میں کہ جھانوے جی جیم ہے علیف نون واو بڑی یہ جھانوے کہ ٹھیک رے کے رگڑنے سے جسم بسیدہ ہو جاتا ہے اور بیت الخلا میں مسواق کرنے سے مو بدبو کرنے لگتا ہے اب ہم آگئے ہیں ہنڈرین ڈیلیون حدیث پہ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا چار چیزیں مرسلین علیہ السلام کی سنت ہیں اتر لگانا مسواق کرنا عورت اور مہندی ایک سو بارہ نمبر حدیث میں ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کی مو قرآن کے راستے ہیں لہٰذا انہیں مسواق کر کے پاک رکھو پھر ہنڈرین تھرٹین حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیہ السلام سے اپنی وسیعت میں فرمایا کہ اے علیہ السلام تم پر لازم ہے کہ ہر نماز کے لئے وضو کرتے وقت مسواق کرو نمبر ہنڈرین فورٹین حدیث ہے کہ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواق کرنا وضو کا ایک جز ہے پھر ہنڈرین ففٹین نمبر پہ حدیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہونے لگے تو عزد کے لوگ بھی مسلمانوں کے پاس آئے اور وہ دل کے بہت نرم اور زبان کے بہت شیری تھے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ تو بہت نرم دل ہیں یہ ہم جانتے ہیں لیکن یہ شیری زبان کیسے ہو گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ زمانہ جہالت میں بھی مسواق کیا کرتے تھے اور اب حدیث نمبر نمبر 116 لکھا ہے کہ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شیئر کی ایک طہارت ہوتی ہے اور موں کی طہارت مسواق کرنا ہے نمبر 117 پہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مسواق کیا کرتے تھے اور یہ واجب نہیں ہے لہٰذا اس کا بعض دن ترک کرنا تمہارے لئے مزرت رسا نہیں ہے میم زواد ریتے نہیں ہے اور کوئی حرج نہیں کہ اگر ایک روزدار ماہ رمضان میں دن کو کسی وقت بھی مسواق کرے اور کوئی حرج نہیں کہ اگر حالت احرام میں کوئی شخص مسواق کرے اور ہمام کے اندر مسواق کرنا مکروح ہے اس سے دانتوں کا مرض پیدا ہوتا ہے اور مسواق تو سنت حنیفیہ ابراہیم علیہ السلام میں ہے اور وہ دس ہیں پانچ سر کے حصے اور پانچ جسم کے باقی حصے میں ہیں جو سر کے حصے میں ہیں وہ کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا مسواق کرنا موچھے چھوٹی کرنا اور جس کے سر کے بال لمبے ہیں اس کے لیے مانگ نکالنا اور جو اپنے بالوں میں مانگ نہ نکالے گا تو اللہ تعالی جہنم کی آری سے اس کے سر میں مانگ نکالے گا اور جو جسم کے باقی حصے میں ہیں وہ استنجا و خطنا پیرو کے بال موننا پے یڑے واؤ کے بال موننا ناخن تراشنا اور بغلوں کے بال صاف کرنا اب حدیث نمبر 118 ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواق کر کے دو رکعت نماز پڑھنا افضل ہے بغیر مسواق کیے ستر رکعت نماز پڑھنے سے اب ہم نمبر 119 حدیث کو پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ نیز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام و حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے مسواق کے مطالق فرمایا کہ تم اس کو مسلسل تین دن تک نہ چھوڑو اور اگر چھوڑنا ہے تو ایک دن کا ناغہ کرو حدیث 120 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سرما لگاؤ جہاں جیسے کمان میں تانت اور مسواق کرو دانت کی چوڑائی میں کمان میں تانت کیجئے تے علیف نونتے اور لکھا ہے اور مسواق کرو دانت کی چوڑائی میں حدیث نمبر 121 اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی وفات سے دو سال قبل مسواق کرنا چھوڑ دیا تھا اور اس لیے وہ اس لیے کہ آپ کے دانت کمزور ہو گئے تھے نمبر حدیث 122 علی بن جعفر نے اپنے بھائی مام موسیٰ قازم بن جعفر علیہ السلام سے تریافت کیا کہ ایک شخص جب نماز کے لیے اٹھتا ہے تو ایک مرتبہ اپنی انگلی سے مسواق کر لیتا ہے حالانکہ اس میں مسواق کرنے کی قدرت ہے اب ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کو ڈر ہے کہ صبح تلو نہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ حدیث نمبر 123 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میری امت پر شاق نہ گزرتا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وضو کے وقت مسواق کیا کریں 124 حدیث ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ اگر لوگ یہ جانتے کہ مسواق کے کیا فوائد ہیں تو اس کو اپنے لحاف ہی میں رات کو رکھ کر سوتے اب آئیے حدیث نمبر 125 لکہ روایت کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ نے اللہ تعالیٰ سے مشرقین کے بدبودار سانسوں کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی فرمائی کہ اے کعبہ بے قرار نہ ہو ہم ان کو ایسی قوم میں بدل دیں گے کہ جو درخت کی شاخوں سے اپنا موں صاف کیا کرے گی پس جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوض کیا تو رحمل روح الامین جب جبرائیل علیہ السلام مسواق کا حکم لے کر نازل ہوئے حدیث 126 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مسواق کرنے میں بارہ خوبیاں ہیں اس کا شمار سنت میں ہے موں کو پاک رکھتی ہے آنکھ کی روشنی تیز کرتی ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے دانت سفید رہتے ہیں ان کا پیلا پندور ہوتا ہے مسورے مضبوط ہوتے ہیں غزہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے بلغم دور ہوتا ہے حافظہ زیادہ ہوتا ہے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ملائکہ خوش ہوتے ہیں اور آئیے اب اگلا باب پڑھتے ہیں وضو کا سبب حدیث نمبر 127 لکھا ہے ایک مرتبہ یہود کے چند افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور چند مسائل دریافت کیے جن میں ایک یہ بھی تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سبب ہے کہ آپ ان چار آزا یعنی ہاتھ پاؤں چہرہ اور سر پر وضو کرتے ہیں یہ تو جسم کے تمام آزا میں سب سے زیادہ ساف سترے رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے میں ڈالا تو وہ درخت کے قریب گئے اور اسے دیکھا تو ان کے چہرے کی آب جاتی رہی پھر اٹھے اور اس کی طرف چلے تو یہ سب سے پہلا قدم تھا جو معاصیت کے لئے اٹھایا تھا پھر اپنے ہاتھ سے اس درخت پر جو پھل تھا اسے لیا اور کھا لیا تو پھر ان کے جسم پر جو ہلے اور لباس تھے وہ پرواز کر گئے یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ سر کے اگلے حصے پر رکھا اور رونے لگے اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تو ان پر اور ان کی ضروریت پر یہ فرض کیا کہ ان چاروں آزا کو پا کریں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چہرے کو دھونے کا حکم دیا اس لیے کہ انہوں نے درخت کی طرف دیکھا تھا اور انہیں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونے کا حکم دیا اس لیے کہ انہوں نے انہی دونوں ہاتھوں سے توڑا اور کھایا تھا اور انہیں سر کے مساہ کا حکم دیا اس لیے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ سر کے اگلے حصے پر رکھا تھا اور انہیں دونوں پاؤں پر مساہ کا حکم دیا اس لیے کہ انہی سے وہ خطا کرنے کے لیے چلے تھے حدیث نمبر 128 لکھائے اور حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے محمد بن سنان کو ان کے مسائل کے جواب میں جو خط لکھا اس میں یہ بھی تحریر فرمایا کہ وضو کا سبب جس کی بنا پر بندے پر واجب ہے کہ اپنا مو دھوئے اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے سر اور دونوں پاؤں کا مسا کرے اس لیے ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے ظاہری آزا کے ساتھ اس کا سامنا کرنا ہے اور کرامن کاتبین سے ملاقات کرنی ہے لہٰذا وہ چہرے کو سجدے اور خضو کے لیے دھوئے اور دونوں ہاتھوں کو دھوئے کیونکہ انہی دونوں کو اسے آگے بڑھانا اور خوف و رغبت کا اظہار کرنا اور دعا مانگنا ہے اور سر کا اور دونوں پاؤں کا مسا کرے اس لیے کہ یہ دونوں ظاہر اور کھولے ہوئے ہیں اور تمام حالات کا وہ ان دونوں سے استقبال کرتا ہے اور ان دونوں میں وہ خضو و خشو والاجاجت نہیں ہے جو چہرے اور دونوں ہاتھوں میں ہے اب آئیے اگلے باب کی جانے باب ہے وضو تمام ہونے سے پہلے اگر بعض آزا سے پانی خوشک ہو جائے تو کیا کریں آئیے اس بارے میں جانتے ہیں لکھا ہے پہلے حدیث نہیں ہے بلکہ صرف ایک پیرگراف ہے کہ میرے والد رضی اللہ نے اپنے رسالے میں تحریر فرمایا ہے جسے انہوں نے میرے پاس بھیجا تھا کہ اگر تم اپنے وضو کے بعض حصوں سے فارغ ہوئے اور وضو ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ تمہارے پاس پانی ختم ہو گیا اور دوسرا پانی لائے گیا تو اب وہ وضو کے جس کو تم دھو چکے ہو اگر تری باقی ہے تو اپنے باقی وضو کو تمام کرو اور اگر وہ خوشک ہو گیا ہے تو اثر نو وضو کرو اور اگر تم نے ابھی وضو پر پورا نہیں کیا تھا کہ تمہارے وضو کا بعض حصہ خوشک ہو گیا اور تمہارے پاس پانی موجود ہے اور ختم نہیں ہوا ہے تو اب جو باقی حصہ ہے اس کو دھولو اور وضو کو پورا کرلو کچھ حصہ خوشک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو یہ پیلگراف مکمل ہوا اور اب باب ہے جو شخص وضو کو یا اس کے بعض حصے کو ترک کر دے یا اس پر شک کرے یہ پورا چپٹر ہے مطلب یہ ہیڈنگ تھی اور حدیث نمبر 129 پڑھتے ہیں اسی موضوع کے تحت کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر تحارت کے نماز نہیں پھر 130 نمبر کی حدیث ہے کہ روایت کی گئی ہے کہ احبار میں علف ہے بے علف رے احبار میں سے ایک شخص اس کو قبر پر بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ ہم لوگ تجھ کو عذابِ الائی کے سو کوڑے لگائیں گے اس نے کہا کہ اتنا میری برداشت سے باہر ہے آخر گھٹاتے گھٹاتے ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ایک کوڑا اس نے کہا کہ یہ بھی برداشت نہ کر سکوں گا ان لوگوں نے کہا کہ یہ ایک تو ضروری ہے اس نے کہا کہ مگر یہ بتاؤ کہ تم لوگ مجھے کیوں کوڑے لگا رہے ہو ان فرشتوں نے کہا اس لیے کہ تُو نے ایک دن بغیر وضو کے نماز پڑی تھی اور تُو ایک دن ایک ضعیف کی طرف سے گزرا تھا اور اس کی مدد نہیں کی تھی چنانچہ انہوں نے اس کو عذابِ الائی کا ایک کوڑا لگایا جس سے اس کی پوری قبر آگ سے بھر گئی اب یہاں پر اگلی حدیث ہے نمبر 131 لکھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نماز قبول نہیں کرے گا کہ آٹھ آدمی ہاں لکھا ہے آٹھ آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نماز قبول نہیں کرے گا سب سے پہلے لکھا ہے بھاگا ہوا غلام جب تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس واپس نہ آ جائے پھر ہے اپنے شہر کی نافرمان عورت جبکہ اس کا شہر اس سے خفا ہو پھر ہے مانے زکاة میم علف نون این مانے زکاة پھر ہے وہ پیش نماز جس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہوں مگر لوگ اس سے کراہت کرتے ہوں نیکسٹ ہے وضو ترک کرنے والا پھر ہے وہ عورت جو بالغہ ہو چکی ہے اور پھر بغیر چادر اڑے ہوئے نماز پڑھے پھر ہے لکھا ہے اور وہ لوگ جو پاخانہ پشاپ پھینکتے ہیں پھر لکھا ہے کہ وہ شخص جو نشے میں ہو اور اس کے بعد لکھا ہے اور وہ وضو ترک کرنے والا جو بھول گیا ہے کہ اس پر واجب ہے کہ جب اس کو یاد آئے تو وضو کرے اور پھر نماز پڑھے اب حدیث نمبر 132 پر ہم آ گئے ہیں لکھا ہے نبی سوالاللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت سے نو چیزوں کا مواخذہ نہ ہوگا صحف خطہ نسیان وہ گناہ جو اس سے جبریہ کرایا گیا ہو وہ بات جس سے وہ نواقف ہو وہ چیز جو اس کے بس میں نہ ہو شگون لینا حسد وسوسے میں مبتلا ہو کر لوگوں کے عیوب دل ہی دل میں سوچنا جب تک کہ زبان سے نہ نکالے اب اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں 133 اور حضرت ابو الحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے وضو کیا مگر اس کے چہرے کا کچھ ایسا باقی رہ گیا وہاں پانی نہیں پہنچا آپ نے فرمایا اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے وضو کے بعض آزا سے پانی لے کر اسے تر کر لے اب حدیث نمبر 134 ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے سر کا موسیٰ کرنا بھول جاؤ تو اپنے وضو کے پانی کی تری سے جو آزائے وضو پر ہو اپنے سر اور اپنے بالوں اپنے دونوں پاؤں کا موسیٰ کر لو اور اگر تمہارے ہاتھوں پر وضو کی کوئی تری باقی نہ ہو تو اپنی داڑی سے تری لے لو اور اپنے سر اور پیروں کا موسیٰ کر لو اور اگر تمہاری داڑی میں بھی کوئی تری نہ ہو تو اپنے عبرو اور آنکھوں سے تری حاصل کر کے اپنے سر اور اپنے پاؤں کا موسیٰ کر لو اور اگر کہیں بھی کوئی تری نہ ہو تو پھر دوبارہ وضو کرو اب چلیے حدیث 135 ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں جو سر کا مسا کرنا بھول گیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ سر کا مسا کریں راوی نے کہا کہ مگر اس کو یاد نہ آیا یہاں تک کہ وہ نماز میں مشغول ہو گیا آپ نے فرمایا کہ پھر وہ اپنی داڑی سے کچھ تری لے کر سر کا مسا کر لے اب حدیث نمبر 136 لکھا ہے زید شہام شین ہے زید شہام اور مفصل بن سالے کی روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق روایت ہے جس نے وضو کیا مگر سر کا مسا بھول گیا یہاں تک کہ نماز کے لئے کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا وہ نماز کو چھوڑ دی اور اپنے سر کا مسا کرے اور پھر دوبارہ نماز پڑھے جو شخص اپنے وضو کے اندر کسی بات میں شک کرے تو اگر وہ ابھی وہیں وضو کی جگہ بیٹا ہے تو دوبارہ وضو کرے اور اگر اپنی جگہ سے اٹ گیا ہے پھر اسے وضو کی کسی بات میں شک ہوا تو اس شک کی طرف توجہ نہ دے جب تک کہ اس کو پورا یقین نہ ہو جائے اور اگر کسی شخص کو وضو میں شک ہو کہ وضو کیا ہے یا نہیں اور حدث کا یقین ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے اور جس شخص کو حدث میں شک ہو کہ وہ صادر ہوا یا نہیں اور وضو کا یقین ہو تو شک یقین کو نہیں توڑتا جب تک کہ اس کو حدث کا یقین نہ ہو جائے اور جس شخص کو وضو کا بھی یقین ہو اور حدث کا بھی یقین ہو مگر یہ یاد نہ ہو کہ پہلے کون تھا تو پہلے کون تھا تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے اور اب باب نیا باب ہے جس کی ہیڈنگ ہے کہ وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے حدیث نمبر 137 ہے لکھا ہے زرارہ بن آین علف آین یہ نون نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ تمہارے نچلے دونوں راستوں یعنی ذکر و مقعاد میم قاف این دال سے کوئی چیز یا پاخانہ پشاب یا منی یا ریا خارج ہو جانے سے ہو یا نیند ایسی کہ جس سے عقل جاتی رہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے سوا کسی چیز سے مثلا قی آنے یا اپکائی آنے یا نقصیر پوٹنے یا پچھنے لگوانے سے یا کوئی دنبل دال میم بے لام نکل آئے یا کوئی زخم آ جانے یا پھوڑا نکل آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور یہ سب دوبارہ وضو اور طہارت کا سبب نہیں بنتے اب حدیث نمبر 138 ہے لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قدو دانا اگر کاف دال واؤ قدو دانا نکلیں یا چھوٹے چھوٹے باری کیڑے اس پریکٹ میں لکھا ہے چرنا چہرے نون علف نکلیں تو اس کے لیے وضو نہیں ہے اور یہ سب بمنزلے جون یا چچڑیوں چے چیڑے یہ وانون گونہ چچڑیوں کے ہیں مگر یہ اس وقت کے جب اس میں سے کوئی مواد وغیرہ نہ نکلے اور اگر کوئی مواد وغیرہ نہ نکلے تو اس میں استنجہ آب دست بریکٹ میں لکھا ہے آب دست اور وضو دونوں کو بجا لانا ہے اور اگر ان دونوں اطراف سے خون پیپ مزی یا وڈی میم زی چھوٹی ہے یا واو زی چھوٹی ہے اور بریکٹ میں اس کے بارے میں لکھا ہے رتوبت وغیرہ نکلے تو اس میں نہ وضو ہے نہ استنجہ ہے جب تک پاخانہ پشاب یا ریا یا منی نہ نکلے اب آگیا ہے نمبر اگلا ہے ون تھرٹی نائن نمبر حدیث ہے لکھا ہے ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عبی عبداللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارز کی کہ میں اپنے پیٹ میں ریاہ محسوس کرتا ہوں اور گمان یہ ہے کہ وہ نکلی بھی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک ریح نکلنے کی آواز نہ سن لو یا اس کی بدبوناک میں نہ آ جائے تم پر وضو لازم نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ابلیس انسان کے دونوں سرین سین رے یہ نون کے درمیان بیٹھتا ہے اور وہ حدث صادر کرتا ہے تاکہ انسان کو شک میں مبتلا کر دے اب آئیے اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 140 ایک مرتبہ ضرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص اپنے ناخون کاٹتا ہے اپنی موچیں تراشتا ہے داری کی اصلاح کرتا ہے اور سر کے بال کچھ کاٹتا ہے تو کیا اس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایزر آرہ یہ سب سنت ہے اور وضو فرض ہے اور سنت میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جو فریضے کو توڑ دے یہ سب تو اس لیے ہیں کہ تاکہ وہ زیادہ تہارت ہو اب حدیث نمبر 141 پہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اسماعیل بن جابر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے اپنے ناخن کاٹے اور موچ تراشی تو اب اس کو پانی سے دھوے آپ نے فرمایا نہیں وہ پاک ہے اب آگیا ہے اگلی حدیث کا وقت جو نمبر 142 لکھا ہے اور رادی رے علف دال چھوٹی نے آپ سے شیر پڑھنے کی مطالق سوال کیا کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں اور اب نیکسٹ حدیث ہے 143 لکھا ہے کہ اور سمامہ بن مہران نے آجناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص نماز میں حالت قیام میں تھا کہ حالت رکوب میں کے غنودگی کے جھونکے کی وجہ سے اس کا سر جھکی کھا گیا جھکی کھا گیا جیم ہے کعب چھوٹی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس پر وضو نہیں ہے پھر لکھا ہے 144 نمبر پہ حدیث ہے کہ اور حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا اونگ رہا ہے کیا اس پر وضو واجب ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ بیٹھا ہے اس پر کوئی وضو نہیں ہے جب تک کہ آزا ڈھیلے نہ پڑ جائیں اب اگلا ہے پوائنٹ 143 نمبر کی حدیث 145 نمبر کی حدیث ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا بوسہ لینے ہم بستر ہونے اور شرمگاہ کو مس کرنے میں کوئی وضو نہیں ہے پھر لکھا ہے 146 نمبر کی حدیث ہے لکھا ہے کہ حریز نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے قطرہ قطرہ پشاب اور خون آتا ہے تو جب تک نماز کا وقت آئے تو ایک تھیلی لے اس میں روئی ڈال دے اور اسے لٹکا لے اس میں اپنا عضو تناسل ڈال دے پھر اس سے زہر و اثر کی نماز پڑھے زہر میں زرہ تاخیر و اور اثر میں اجلت کرے اور ایک ازان اور دو اقامتوں کے ساتھ دونوں نمازیں ادا کرے پھر مغرب میں زرہ تاخیر اور عشاء میں زرہ اجلت کرے اور ایک ازان اور دو اقامتوں کے ساتھ دونوں نمازیں پڑھ لے اور نمازیں صبح میں بھی ایسا ہی کرے حدیث نمبر 147 اور عبداللہ بن ابی یعقوب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس نے پیشاپ کر کے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے کچھ تری محسوس کی آپ نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں اور وہ پھر سے وضو نہیں کرے گا اور اب حدیث نمبر 148 لکھائے کہ اور ایک دوسرے راوی نے روایت کی ہے کہ ایک ایسے شخص کے متعلق جو پیشاپ کرتا ہے پھر ستنجا کرتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے پیشاپ کیا اور اس کے بعد مقعاد اور انسیین میم قاف ایندال اور الف نون سے یہ یہ نون کے درمیان تین مرتبہ سوت لیا سین واؤتے لیا ہے اور ان دونوں کے درمیان ہاتھ سے دبا لیا ہے اس کے بعد ستنجا کیا ہے تو پھر اگر وہ تری بہ کر پندلی تک بھی پہنچ جائے تو پرواہ نہیں پھر نیکس پیرگراف میں لکھا ہے کہ اور اگر کسی شخص نے اپنی مقعاد میم قاف ایندال کے اندرونی حصے کو یا عزو تناسل کے اندرونی حصے کو مس کیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ دوبارہ وضو کرے اور اگر وہ نماز میں ہے تو نماز کو قطع کرے وضو کرے اور پھر سے نماز پڑھے اور اگر اس نے اپنے عزو تناسل کے سراغ کو کھولا ہے تو دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے اور اگر کوئی شخص حقنا یا شعافہ لگوائے اور صرف وہی وہ اس میں سے نکل آئے تو اس پر وضو نہیں ہے اور اگر اس کے ساتھ کچھ مواد بھی نکلے تو اس پر استنجہ آب دست اور وضو دونوں واجب ہیں اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے باب جسم کی ہیڈنگ ہے کہ وہ چیز جو کپڑے اور بدن کو نجز کرتی ہے آئیے اس حوالے سے جو کہ حدیث ہے وہ ہے ون فورٹی نائن حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں مزی میم زے چھوٹی ہے اس میں بریکٹ میں لکھا ہے خارج ہونا دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں مزی یعنی خارج ہونے پر نہ وضو تھا اور نہ اس کپڑے کو دھونا تھا جس میں کہ وہ ندی مزی میم زے چھوٹی ہے یہ بریکٹ میں لکھا ہے مزی لگ گئی ہو اب ون ففٹی نمبر کی حدیث ہے اور روایت کی گئی ہے کہ مزی اور وضی بمنزلہ تھوک یا ناک کی رتوبت کے ہے لہٰذا ان دونوں کے خارج ہونے پر نہ کپڑا دھویا جائے گا اور نہ اسفت ناصل اور یہ چار چیزیں ہیں منی مزی وضی اور ودی منی اور گاڑی رتوبت ہے منی وہ گاڑی رتوبت ہے جو اچھل کر نکلتی ہے اور اس پر غسل واجب ہے اور مزی میم زال چھوٹی ہے مزی وہ رتوبت ہے جو منی سے پہلے نکلتی ہے اور وضی وہ رتوبت ہے جو منی کے بعد نکلتی ہے ودی وہ رتوبت ہے جو پشاپ کے بعد نکلتی ہے ان سب میں منی کے علاوہ کسی کے خارج ہونے پر نہ غسل ہے اور نہ وضو نہ اس کپڑے کو دھویا جاتا ہے جو ان میں سے کسی سے علودہ ہوا ہے اور نہ جسم کے اس حصے کو دھویا جاتا ہے دھونا ہے جو ان میں سے کسی سے علودہ ہوا ہے سوائے منی کے ون ففٹی ون نمبر فہدیث ہے عبداللہ بن بکیر نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے مطالق دریافت کیا جس نے کپڑا پہنا ہے اور اس کپڑے میں جنابت لگی ہوئی ہے اور اسی میں اس کو پسینہ آ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کپڑا تو آدمی کو جنب نہیں بناتا کہ اس پر غسل واجب ہو پھر نمبر ون ففٹی ٹو حدیث ہے اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کپڑا آدمی کو جنب بناتا ہے اور نہ کپڑا آدمی کو جنب بناتا ہے اور نہ آدمی کپڑے کو جنب بناتا ہے ون ففٹی ٹری نمبر کی حدیث ہے لکھا ہے کہ اور زید شہام نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کپڑے کے مطالق پوچھا جس میں جنابت لگی ہوتی پھر آسمان سے بارش ہوتی اور وہ کپڑا میرے جسم پر بھیگ گیا آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر لکھا ہے اگلے بریکٹ میں اور اگر کوئی شخص ایسے بستر پر سوئے جس میں جنابت لگی ہوئی ہے اور اسے پسینہ آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کسی شخص کو اپنے لباس میں پسینہ آ جائے اور وہ حالت جنبیں ہیں تو جب گسل کرے تو اس کپڑے سے اپنے جسم کو پہنچ سکتا ہے لیکن اگر وہ فیل حرام سے جنب ہوا ہے تو اس میں نماز حرام ہے اور اگر فیل حلال سے جنب ہوا ہے تو اس میں نماز حلال ہے اگر حائزہ عورت کو اپنے لباس میں پسینہ آ جائے تو اس کو اپنے اس کپڑے کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اب ون ففٹی فور نمبر کی حدیث پڑھ رہے ہیں اور لکھا ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ سے کہا کہ ذرا سجادہ یعنی کہ جا نماز تو اٹھا لاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں حائز ہوں آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارا حیث تمہارے ہاتھ میں ہیں اب اگلی حدیث ہے نمبر ون ففٹی فائیو لکھا ہے کہ اور محمد حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص اپنے جسم میں جنب ہو گیا اور اس کے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اسی لباس میں نماز پڑھ لے اور جب پانی ملے تو اسے دھولے نمبر ون ففٹی سکس اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ پھر سے نماز کا عیادہ کرے پھر لکھا ہے ساتھ ہی کہ اور اگر کوئی کپڑا پیشاب سے علودہ ہو جائے تو اگر آب جاری میں دھو رہا ہے تو ایک مرتبہ اور اگر نہر ٹھہرے ہوئے پانی میں دھو رہا ہے تو دو مرتبہ دھوے اور پھر اس کو نچوڑ لے اور اگر شیر خوار بچے کا پیشاب ہے تو اس پر اچھی طرح پانی ڈالے اور اگر وہ بچہ کچھ غزہ بھی کھانے لگا ہے تو پھر اس کو دھوے اور اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہیں حدیث 157 اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لڑکی کا دودھ اور اس کا پیشاب قبل اس کے کہ اس نے کچھ کھانا شروع کیا ہو اگر کپڑے میں لگ جائے دودھ قبل اس کے کہ اس نے کچھ کھانا شروع کیا ہے اگر کپڑے میں لگ جائے تو اس کو نہیں دھویا جائے گا نہ پیشاب لگے تو دھویا جائے گا صرف پانی ڈال دیا جائے گا اس لیے کہ اس کا دودھ اس کی ماں کے دونوں کاندھوں اور دونوں شانوں سے پیدا ہوتا ہے حدیث 158 اور حکم بن حکیم ابن اخی خلاد نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ میں پیشاب کرتا ہوں مگر مجھے پانی نہیں ملتا اور میرا ہاتھ پیشاب سے آلودہ ہو جاتا ہے تو میں اسے دیوار پر یا مٹی پر رگڑ لیتا ہوں پھر میرے ہاتھ میں پسینہ آتا ہے تو میرے ہاتھ کا وہ حصہ جو کہ پیشاب سے آلودہ نہیں میرے چہرے اور میرے جسم کے کسی حصے یا میرے کپڑے سے مس ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرچ نہیں حدیث 159 ابراہیم بن ابی محمود نے امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک گدہ اور فرش ہے جو پیشاب سے آلودہ ہو گیا ہے اب کیا کیا جائے کہ اس میں روئی وغیرہ بھی بہت بھری ہوئی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی اوپری سطح کو دھولیا جائے حدیث 160 ہنان بن سدیز سین پہ پیشے اور دال پہ زبر ہے سین دال یہ زے سدیز نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حرس کیا میں کبھی کبھی پیشاب کرتا ہوں تو پانی نہیں ملتا اس سے مجھے سخت عذیت ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ تم جب پیشاب کرو تو اسے اچھی طرح پوچھ لو اب آگئی ہے حدیث نمبر 161 اور امام علیہ السلام سے ایسی عورت کے مطالق دریافت کیا گیا کہ جس کے پاس صرف ایک ہی قمیس ہے اس کا ایک بچہ ہے جو اس پر پیشاب کر دیا کرتا ہے وہ بیچاری کیا کرے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی قمیس ایک دن میں ایک مرتبہ دھولیا کرے حدیث 162 محمد بن نومان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں جب بیت الخلا سے فارغ ہوتا ہوں تو وہاں سے نکل کر پانی سے استنجہ کرتا ہوں اور استنجے کے پانی میں میرا کپڑا گر جاتا ہے آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے تم پر کچھ نہیں ہے اب آگے چلتے ہیں حدیث 163 لکھا ہے کہ اور حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے بارش کے کیچڑ کے مطالق فرمایا کہ بارش کے تین دن بعد تک اگر کسی شخص کا کپڑا اس کیچڑ سے آلودہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں مگر یہ کہ اسے معلوم ہو جائے کہ یہ کیچڑ بارش کے بعد کسی شہ سے نجس ہو گئی ہے اور اگر بارش کے تین دن بعد اس کیچڑ سے لباس آلودہ ہو تو اسے دھوئے اور اگر راستہ بالکل صاف ستھرا ہے تو تین دن بعد بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے حدیث ون سکسٹی فور ابو الازنخاس ابو الازنخاس نے ہجے کر لیتے ہیں الف بیوہ الف لام الف این ز نون خے الف سین نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارز کیا کہ میں جانوروں کا علاج کرتا ہوں اور اس کے لیے اکثر مجھے رات کو نکلنا ہوتا ہے اور وہ جانور پہشاب اور گوبر کیے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کوئی اگلے پاؤں کو اور کوئی پچھلے پاؤں کو جھٹکا مارتا ہے اور اس کی چھینٹ میرے کپڑوں پر پڑ جاتی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی حرج نہیں اور اگر مرغی یا کبوتر کی بیٹ کپڑے پر پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں اور کسی بھی پرندے کی بیٹ یا پشاب پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں اور ہر اس جانور کا پشاب کپڑے پر پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور دودھ پلانے والی عورت کا دودھ اگر اس کی قمیس میں لگ جائے تو کوئی حرج نہیں یہ اکثر ہوتا ہے اور خوشک ہو جاتا ہے آئیے اب اگلی حدیث کی جانب حدیث نمبر ون سکسٹی فائیو حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق تریافت کیا گیا کہ جو ننگے پاؤں ہمام میں چل رہا ہے اس کے دونوں پاؤں میں شقاق شین قاف علف قاف شقاق اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ پھٹے پھٹنے کا مرض اس کے بارے میں لکھا ہے شقاق اور ہے اور چونکہ وہ ننگے پاؤں گندگی پر چلا ہے تو اس لیے نورے وغیرہ نون واؤ رے بڑیے نورے وغیرہ کی سیاہی کا اثر پاؤں کے شگافوں میں آ جاتا ہے جبکہ اس نے اس کو دھو بھی لیا ہے اب وہ اپنے پاؤں کا کیا کرے کیا اس کے لیے دھونا کافی ہے یا اپنے ناخنوں سے اس کو اچھی طرح صاف کرے اور اسے پاک کرے مگر ناخنوں سے صاف کرنے سے ناخنوں میں بو آتی ہے اور اس میں سے کچھ نکلتا نہیں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شگافوں کو اچھی طرح صاف کرو اگر اس میں سے کچھ نکلتا نہیں صرف بو آتی ہے تو پھر اس پر کچھ فرض نہیں ہے نیکس پیرگراف میں لکھا ہے کہ اور اگر کوئی شخص ہمام میں اپنے جسم پر ستو یا بیسن یا بھوسی ملے تو وہ چیز جو جسم کو نفع پہنچائے تو یہ اثراف نہیں ہے اثراف تو وہ ہے کہ جس میں مال تلف ہو اور بدن کو بھی ضرر پہنچائے اور کسی لباس میں خون لگ گیا ہو اگر تو ایک درہم و وافی کی مقدار ایک درہم و افی واؤ کے بعد علفے چھوٹی لکھا ہے کہ مقدار میں نہ ہو تو اس کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور وافی کا وزن ایک درہم اور تہائی درہم ہوتا ہے اور درہم وافی سے کم ہے تو اس کا دھونا واجب لیکن اس میں نماز ہو جائے گی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر خون کے خون ایک چنے کے برابر ہے تو نہ بھی دھوئے تو کوئی حرج نہیں لیکن وہ خون حیز نہ ہو اس لیے کہ اس کا دھونا اور پشاپ کا اور منی کا دھونا واجب ہے قلیل ہو یا کسیر اگر اس میں نماز پڑھ لی ہے تو نماز کا عیادہ کرے جانتے ہوئے پڑی ہو یا نہ جانتے ہوئے حدیث ون سکسٹی سکس پڑھتے ہیں لکھا ہے اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھے علم نہیں تو مجھے پرواہ نہیں کہ پیشاب لگا ہے یا پانی ون سکسٹی سیون حدیث ہے اور منی کے مطالق روایت کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص جنب ہو اور فوراں اٹھا دیکھا اور کیا اور کچھ نہ پایا تو اس سے اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور اگر اس نے نہیں دیکھا اور تلاش نہیں کیا تو اس پر واجب ہے کہ غسل کرے اور نماز کا یادہ کرے اور اگر مچھلی کا خون لباس میں لگ جائے اور انسان نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں خون قلیل ہو یا کسیر اور جس شخص کی ٹوپی یا امامہ یا ازار بند یا جراب یا موزے میں منی یا پشاب یا خون پایا یا خون یا پاہ خانہ لگ جائے تو اس کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور اس لیے کہ ان تمام چیزوں میں کسی ایک شہ میں نماز نہیں ہوتی پھر آگے لکھا ہے کہ اور اگر کسی شخص کا کپڑا کسی مردہ گدھے پر گر جائے تو اس کا دھونا واجب نہیں ہے اور اس کے اندر نماز میں کوئی حرج نہیں اور کوئی حرج نہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مردہ انسان کی ہڈی کو مس کرے جس کو مرے ہوئے ایک سال گزر چکا ہو اور کوئی حرج نہیں کہ اگر مردہ انسان کے دانت کوئی زندہ شخص اپنے دانت کے عوض لگا لے پھر لکھا ہے کہ اور اگر کسی شخص کے کپڑے کو کتہ مس کر دے اور وہ شکاری کتہ نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ اپنے کپڑے پر پانی بہا لے اور اگر وہ کتہ گیلا تھا تو پھر لازم ہے کہ کپڑے کو دھو ڈالے اور وہ شکاری کتہ ہے اور خوشک ہے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اگر وہ شکاری کتہ گیلا ہے تو پھر اس کو اپنے کپڑے پر پانی ڈالنا لازم ہے اور ایسے کپڑے کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں کہ جس میں شراب لگ گئی ہو اور اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کا پینہ حرام کیا ہے اور ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا تو حرام نہیں ہے جس میں شراب لگی ہو لیکن جس مکان میں شراب ہو اس میں نماز جائز نہیں ہے اب آئیے آگے پڑھتے ہیں ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور اگر کسی شخص نے پشاپ کیا اور اس کی چینٹ اس کی ران پر پڑ گئی اور اسی میں اس نے نماز پڑھ لی پھر یاد آیا کہ اس حصے کو تو دھویا نہیں تو اس پر لازم ہے کہ اس حصے کو دھوئے اور اپنی نماز پھر سے پڑھے اور اگر پانی میں کوئی چوہ گر جائے اور اس میں سے نکل کر کپڑے پر چلنے لگے تو جہاں تم اس کے چلنے کی نشانات نظر آئیں گے جہاں تم کو اس کے چلنے کی نشانات نظر آئیں اس کو دھو ڈالو اور اگر نشانات نظر نہ آئیں تو اس پر پانی بہاؤ پھر لکھا ہے کہ اور اگر کسی شخص کے کوئی زخم آ گیا ہے اور بہ رہا ہے اور اس کا خون اس کے کپڑوں میں لگ رہا ہے تو اگر وہ اسے نہ دھوئے تو کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ وہ اچھا نہ ہو جائے یا خون بند نہ ہو جائے حدیث نمبر 168 اور حضرت ابو الحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ایک شخص خصی بریکٹ میں لکھا ہے جس کا عضو تناسل کٹا ہوا ہو کے متعلق دریافت کیا گیا کہ وہ پہشاب کرتا تو اس کی وجہ سے وہ بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے اس لیے کہ وہ تری کے بعد تری دیکھتا ہے آپ نے فرمایا کہ اسی حالت میں وضو کر لیا کرے اور دن میں ایک مرتبہ اپنا کپڑا دھو لیا کرے حدیث نمبر 169 اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس کا کپڑا مردہ کتے پر گرا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کپڑے پر پانی ڈال لے اور اس میں نماز پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے اور اب ہم اجازت چاہتے ہیں کیونکہ وقت اتنا ہو گیا ہے کہ ہم اس کے بعد والا چپٹر انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ